وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ادھر رہنے والے بھی لیکن باقی سوہوں میں ہنڈرڈز آف بلینز کی سکیمز کی ہیں پچھلے دس سال میں سندھ کو یہ کے فور کے علاوہ اور ابھی تھوڑی وہ بھی ابھی شباز شریف صاحب آ کے سائیڈ کے روڈز کے لیے وہ بھی ابھی تک فائنل نہیں ہوا اس میں چل رہے مسئلے کچھ سکیمز دے کے دس سال میں کوئی سکیم نہیں ملی وہ اچانک جی دوہزار تہیس کے اندر کے ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور وہ آج کل وہ آئی ایم ایف کی ار جگہ دکھا دیتے ہی ہمیں کہ جی پروینشل پروجیکٹس پہ آپ نے انویسٹ نہیں کرنا ہے ابھی خود ابھی بیٹھا ہوتا تو ایک اور خطہ ہے جس پہ کل میٹنگ میں نے کرنی ہے اور ہم نے ان سے سیدھا سیدھا کہا ہے بھلے آپ نہ کریں لیکن آپ پہلے سندھ کو برابر لائیں باقی شبوں سے اگر آپ نے اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جس صوبے میں سب سے کم آپ نے انویسمنٹ کی ہے باقی تین صوبوں میں اتنی سندھ میں کر دیں وہ برابر لائیں پھر آپ سب کو برابر ٹریٹ کریں لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو کوئی نہ کوئی قانون نیا علاقے اور آپ یہ بند کرانا چاہتے تو وہ میں آپ لوگ کی بھی مدد چاہوں گا کہ جیسے ہمیشہ انڈسٹریزیں خاص طور پر زبیر صاحب چلے گئے زبیر موتیوالہ صاحب چلے گئے ان کو کہیں اور جانا تھا کسی ایونٹ پر ابھی تو جو گیس کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ حکومت سندھ کا موقف اس لیے کہ ہمارا ایک ہی موقف ہے اسی طریقے سے میں یہ ڈیولپمنٹ بھی کہوں گا کہ آپ کی آواز آنی چاہیے کہ ہمیں آپ باقی صوبوں سے برابر کریں اس کے بعد آپ کٹ آف کریں جو آپ ایٹ دے رہے ہیں آپ بیسے دے رہے ہیں صوبوں کو یہ جو نائنصافیوں قتم ہونی چاہیے آخر میں زائد صحید صاحب نے کہا انفرسٹرکچر سیس ملتا ہے آپ نے کہا تھا یا آپ نہیں کہا تھا زائد صاحب ایز ای سپیک رائٹ ناؤ ایک سو بھاتر ارب روپے کوٹ میں جمائے انفرسٹرکچر سیس کے ایک سو بھاتر ارب روپے ہم نے بارہ سال ہائی کوٹ میں کیس لڑا اور وہ کیس جیتا تو وہی آپی کے دوست آپی کے لوگ سپریم کورٹ چلے گئے چار سال مستر سپریم کورٹ میں آج کل بہت بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں ایون گورمنٹ چار سال ہو گئے ہیں ایک سو بھاتر ارب روپے انفرسٹرکچر سیس کے سپریم کورٹ میں جمائے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں ہونے دے رہے اس لئے کہ ہماری طرف سے حکومت بہت سے بہت امیر ہوتی ہے لیکن اگر ہمیں ہمارے اوپر کوئی کیس کر دے تو کوٹوں کی طرف سے میں منع کیا بھار کے وکیل نہیں ہائر کر سکتے آپ اپنے جس کو ہم بڑا اچھا وکیل ہے لیکن میں آپ کو اندازہ بتاتا ہوں اس کو میرے خالے چار پانچ لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہوں گے مہینے کی اس سے زیادہ نہیں ہوگی وہ جو آپ کے دوست ہیں وہ کروڑوں روپے کے وکلا ہائر کرتے ہیں ہم بھی کر سکتے ایک سو بہتر ہر روپے آپ سمجھ سکتے ہیں سٹیک کو لیکن ہمیں منع کر دیا گیا کہ آپ مفلا ہائر نہیں کر سکتے باہر کے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ میں کنڈیشن نہیں لگا رہا لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں ڈیویلپمنٹ یا حکومتیں تب تک نہیں چل سکتی وہ کہتے ہیں نا money makes the mayor run جب تک ہم وہ taxes collect نہیں کریں گے انفرسٹرکچر کے لیے ہے یہ پیسہ خاص طور پہ کراچی کے انفرسٹرکچر کے لیے ہے یہ پیسہ دیکھیں نا میں ملے تو اسے وہ ایک سو بہتر ارب روپے جلانے میں بھی آپ مدد کریں لیکن یہ میں کوئی کنڈیشن نہیں ڈال رہا ہوں میں صرف التجا کر رہا ہوں آپ سے کہ اس میں ہماری مدد کریں میں سہید صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے انڈسٹریز کے منسٹر یہاں موجود ہیں لوکل گورنمنٹ انڈسٹریز یہ دو میں آتے ہیں میں پلاننگ کے مرزیر کو بھی کہہ دوں گا کہ ایک میٹنگ کر کے ساری سائٹ اسکیشن سے اسی پیٹن پہ ہم ایک اور راؤنگ کریں تاکہ کر سکے میں اس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس آپ سب کو پتا ہے کہ کافی سکویز دیں ہم پیسوں کے لیے لیکن اس کا یہ پیسے ہیں آپ کے شہر کے لوگوں کے صوبے کے لوگوں کے ہمیں انفرسٹرکچر پر ضرور خرچ کرنے اور جہاں بہتر خرچ ہو جائے اس سے زیادہ کوئی مجھے خوش ہی نہیں ہوگی تو وہ ہم ساتھ مل کے کر لیتے ہیں یہ لیکن ہماری بھی تھوڑی سی مدد کریں آپ ہی کے جو دوست بغیرہ ہیں آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں انہیں کہ بھئی یہ ٹیکس نہیں دوگے تو آگے کام نہیں چلے گا انفرسٹرکچر سائٹ سیس کی ایک سو بہتر ارو روپے ہمیں دلائیں میں ایک بار پھر بہت مشکور ہوں سب دوستوں کا جو یہاں ہیں آج ایک دوست کو اپنے مس بھی کر رہا ہوں عارف بھائی تو بیٹے ہیں لیکن سویل الائی نہیں تو باہر گیا ہوا ہے اس لیے تو وہ قرنگی کے فنکشن میں مجھے ہمیشہ ضرور ملتا ہے تو اس کو مس کر رہا ہوں طبیعت صحیح نہیں تھی سویل کی مجھے پتہ ہے وہ علاج کے لئے گیا ہوا ہے باقی بھی جو دوست سارے میں بھور گیا ہمارے بھائی ایران اور اپنا امان کے کانسی جنرل صاحبان معذرت بھی میں آج لیٹ ہو گیا تھا میں گیا ہوا ہے بہت سے بہت کوئی علیہ صاحبان علیہ و меньше بنے پ left پہ زمین اور انہوں کا اپنا عادی کامل مستدر لارا وہے سجان تکرابے ہیں مجھے ابھی زبیر صاحب نے کہا کہ کھانا بڑا اچھا بنایا ہے آپ نے کھا کے جانا ہے اکثر میں وہ کھانا چھوڑ کے چلا جاتا ہوں میں نے کہا رہا کہ مجھے گھر پہ کھانا نہیں ملے گا تو بھوک بھی بہت لگے کھانا ضرور کھا کے جاؤں گا تو میں آپ کے اور کھانے کے بیچ میں اور زیادہ آئیل نہیں ہونا چاہتا ابھی کچھ اور تقریب میں کچھ اور بھی رہ گیا لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی کہ مجھے میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں مجھے ہمارے منسٹر انڈسٹری کئی بار کہہ چکے کہ آپ انڈسٹریلس سے سائٹ سے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں میں وزی رہا ہوں اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں یام صاحب زبردستی میٹنگ کر کے آپ مجھے ادھر بٹھائیں میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں اتنا زیادہ کمیونکیٹ نہیں کروں لیکن یام صاحب آپ کی زمداری مجھے زبردستی بٹھائیں تاکہ ہم میٹنگز کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد